جنگل میں گائے پھر پشپا کو گولی مار دیا گیا ہے بہت بڑا کوشن ویورز کے دماغ میں یہ چڑھ فلم پشپا اول نے جہاں ہندوستان میں پسندیدگی کے تمام ریکارڈ توڑا لیتے اسی کے پیش نظر اس فلم کا ریمیک بنائے گیا ہے اور اب یہ فلم جو قریباً تیار ہو چکی ہے اپنی ریلیز ڈیٹ کی منتصر ہے بھارتی جریدوں کے مطابق اسے پندرہ اگز دوہزار چوبیس کو ریلیز ہو جانا چاہیے تھا مگر چند ناگزویر وجہات کی بنا پر اسے بروقت ریلیز نہ کیا جا سکا جس کی وجہ سے فلم شائقین اور علو ارجن کے مدداؤں کو پریشانی کا سامنا ہے اب یہ فلم ہندوستان میں سب سے زیادہ انتظار کرانے والی مووی بن چکی ہے تاہم اس کی ریلیز میں تاخیر نے کئی افواہوں کو بھی جنم دے ڈالا ہے اس سلسلے میں فلم کے ہیرو علو ارجن اور فلم ڈیریکٹر سو کمار نے ان خطشات کو دور کرنے کے لیے حال ہی میں فلم کی ریلیز کی تاریخ کی تصدیق کی ہے علو ارجن نے ایک تقریب کے دوران اعلان کیا کہ پشپا ٹو چھے دسمبر کو ریلیز کر دی جائے گی اس اعلان کے بعد مدداؤں نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ فلم اپنے ٹریک پر ہے علو ارجن نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس فلم کا کرائمکس ان کے اب تک کے سب سے مشکل مناظر میں سے ایک تھا ادایت کار سو کمار بھی اس تقریب میں موجود تھے انہوں نے ان کے اور علو ارجن کے بیچ کسی بھی تنازع کی افواؤں کو یک سر مسترد کرتے ہوئے کہا پشپا ٹو کی اپ ڈیٹ مستند ہے جس سے فلم شائقین بھارت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی یاد رہے کہ پشپا ٹو سے متعلق افواؤں نے کئی ابحام پیدا کیے تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا مرکزی کردار علو ارجن کے ساتھ رشمی کا مندانہ اپنا کمبیک کر رہی ہیں وہی اس فلم میں دکھنے والی ہیں فلم کی موسیقی دیوی سری پرساد نے دی ہے جبکہ اس فلم کو میتھری مووی میکرز پروڈکشن کے بینر تلے بنایا گیا ہے موسیقی